بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بیٹی ہے ایک عورت مثلاً آئیشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا یعنی فاطمہ جو ہے آئیشہ کی رضائی ماں بن گئی زینب کے ساتھ یعنی زینب اور آئیشہ میں رضائی بہن کا رشتہ ہو گیا اب آئیشہ کے بیٹے جعوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفظہ جائز ہے بھئی سگی بہنوں کے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جب جائز ہے تو رضائی بہنوں کا تو بتریخ ہے اولا جائز ہے تو کہنے جی زینب کی چھوٹی بہن حفظہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے اچھا 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 یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفظہ یعنی آئیشہ کا بیٹا زینب کی دوبارہ سے ایک عورت مثلاً آئیشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ آئیشہ کی رضائی ماں بن گئی یہاں تو کلیر ہو گئی بات زینب کے ساتھ یعنی فاطمہ کی ایک بیٹی زینب بھی تھی ٹھیک ہے جی یہاں تک بھی کلیر ہو گئی یعنی زینب اور آئیشہ دودھ سے ایک بہنیں ہو گئی اب آئیشہ کا بیٹا جعوید اس کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفظہ یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفظہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے اس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ جو حفظہ ہے نا یہ زینب کی چھوٹی بہن ہے سوری بیٹی نہیں ہے زینب کی چھوٹی بہن ہے تو زینب کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کا نکاح جائز اس صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے اس لئے جائز نہیں ہے کہ آئیشہ نے جب فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ کے جتنے بھی بچے ہیں جو اس کے سگے بچے ہیں وہ سارے کے سارے آئیشہ کے بہن بھائی بن گئے ہیں تو آئیشہ کے بچے کے لئے ان میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سارے بہن بھائی آئیشہ کے بچے کے رضائی مامو اور رضائی خالہ بن چکی ہیں تو اپنے رضائی خالہ سے اور رضائی مامو سے نکاح جائز نہیں ہے یہ جب ہے جب جو ہے وہ آئیشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو اور فاطمہ کے بیٹی میں زینب اور اس کی چھوٹی بہن افسا ہو تو جیسے آپ نے پوچھا تو یہ جائز نہیں ہے نکاح یعنی یحرم من الرضاعت ما یحرم من النصب حدیث میں آتا ہے کہ دودھ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں تو جیسے سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے ایسے ہی دودھ شریک خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے موسیقی موسیقی